اس پرسٹ بولنے والا ویکتی کانٹوں کی طرح ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کیلئے درد ضرور ہوتا ہے لیکن فائدہ جیون بھر کا ہوتا ہے یدی آپ کسی کو ایک بار ماپ کرتے ہو تو آپ سمجھدار ہو اگر آپ اسی ویکتی کو دوسری بار بھی ماپ کرتے ہو تو آپ نرم دل ہو پرنتو آپ اس ویکتی کو تیسری بار بھی ماپ کرتے ہو تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بیوکوف ہو جیون کی سب سے مہنگی چیزیں آپ کا وارتمان ہے جو ایک بار چلا جائے تو پوری دنیا کی سمپتی دے کر اسے ہم خرید نہیں سکتے ہمیں ہمارے ویچار ہی بناتے ہیں اس لیے سبدوں پر نہیں اپنی سوچ پر دھیان دو ویچار ہمیسا جندہ رہتے ہیں پرکرتی میں ہمیسا موسم میں بدلاؤ آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتا جاتا ہے برائی تو تمہیں لاکھوں کی بھیڑ میں بھی ڈھونڈ لے گی ٹھیک اسی پرکار جیسے بھیڑک کے جند میں بھیڑ کا بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ لیتا ہے پرنتو جو اسور کو دل سے مانتا ہے وہ اچھائی کو برائی میں بھی ڈھونڈ لیتا ہے زیادہ ہسنے والا اور زیادہ بولنے والا ویکتی اگر چپ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیتر سے ٹوٹ چکا ہے کبھی بھی خود پر گھمنڈ مت کرنا کیونکہ پتھر بھی بھاری ہو کر اپنا وجود کھو دیتا ہے یدی اسور تمہیں زیادہ انتجار کروا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جتنا تم نے مانگا ہے اس سے کئی زیادہ تمہیں دینے والے ہیں گجر جائے گا یہ دور بھی جرا سبر تو کر جب خوشیاں ملے گی تو گم کی کیا اوقات ہے جب من پریسان ہو تو کچھ مت کیا کرو بس آنکھیں بند کر سری کرشنہ راہ دے جبا کرو بدھی سے پیشا کمیا جا سکتا ہے پرنتو پیشے سے بدھی خریدی نہیں جا سکتی سب اپنا سا لگتا ہے صرف باتوں سے اوروں کے لئے جیتے تھے تو کسی کو بھی سکایت نہیں تھی تھوڑا سا اپنے لئے کیا سوچا جمانہ دوسمن بن گیا جندگی کا تجربہ ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ سکتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹے سی بات پر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے کوئی بھی آپ کے ہاتھ سے تو چھین شکتا ہے پرنتو آپ کے بھاگے سے نہیں جندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سہاروں پر نہیں خود پر یقین کرنا سیکھو دروازے چھوٹے ہی رہنے دو اپنے مکان کے جو جھک کر گیا سمجھو وہی اپنا ہے ایسور پر آجتا ہے تو مشکلوں میں بھی راستہ ہے جو گیانی ہوتا ہے اسے سمجھایا جا سکتا ہے جو اگیانی ہوتا ہے اسے بھی سمجھایا جا سکتا ہے پرنتو جو ابھیمانی ہوتا ہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا اسے صرف وقت ہی سمجھاتا ہے کیسے کروں میں بھروسہ گیروں کے پیار پر آج کل تو اپنے ہی ہشتے ہیں اپنوں کی ہار پر جب بات جرورت کی ہو تو جبان میٹی ہو جاتی ہے جتنے سچے ایوم اچھے رہوگے اتنا ہی اکیلے رہوگے جب جندگی آپ کو رولاتی ہے تو سمجھ لینا جندگی آپ کو رولا نہیں رہی بلکہ آپ کو سکھا رہی ہے مطلب کی بات تو سب سمجھتے ہیں پرنتو بات کا مطلب سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے اچھا ہے کہ اپنے جیون میں اس کی اہمیت کم کر دو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یدی آپ گلت کو گلت نہیں کہہ سکتے تو آپ سویم کی حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتے ہمیشہ خوش رہنا چاہیئے باقی سب چلتا رہے گا کوئی اپنا بچھڑتا رہے گا تو کوئی پرائیہ ملتا رہے گا کوئی بھی رشتے داری ایک حصے داری سے نہیں دونوں کی بھاگی داری سے چلتی ہے جو انشان آپ کے دکھ میں اپنی خوشی بھول جائے اس انشان سے زیادہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہو سکتا جندگی میں دھیرے چل کر کبھی بھی نہیں رکے تو یقین مانئے آپ سب سے تیج چل رہے ہیں آپ کسی بیکتک کو ورسوں میں اتنا نہیں جانتے جتنا آپ اسے کروہد کی اشتتی میں جان جاتے ہیں جب لوگ راشتہ الگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات چیت کرنا کم کر دیتے ہیں گلتی ہر انشان سے ہوتی ہے گلتی ہر انشان سے ہوتی ہے پرنتو گلتی کو صدارتہ وہی ہے جو ساپ دل کا ہوتا ہے اور اپنوں کو کھونا نہیں چاہتا کروہد بورا ہوتا ہے پرنتو جہاں ضرورت ہو وہاں دکھانا بھی چاہیے نہیں تو گلت کرنے والے کو ایساس یہ نہیں سکھائے سکھائے گا ایک بات بلکل شاپ ہے کی نئے لوگوں کے ساتھ ہم چاہے کتنے بھی خوشو پرنتو جب وہ دل دکھاتا ہے تو پرانے ہی یاد آتے ہیں توڑ کر جوڑ دو ہر چیز دنیا میں ہر چیز کی مانگ کم ہو سکتی ہے سوائے وشواس کی کیونکہ وشواس ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جن سکتا سچ بولنے والا ویکٹی کیول آپ کو برا بول شکتا ہے پرنتو کبھی آپ کا برا نہیں کر شکتا کیونکہ اس کی ناراضگی میں آپ کیلئے فکر ایوام دل میں سچ سنے ہوتا ہے ماپی کے حقدار گلطی کرنے والے ہوتے ہیں ماپ کرنے والا نہیں جندگی میں یدی خوش رہنا ہے تو سویم کو ایسا بنا لو کی یدی آپ کے پاس کوئی ہو یا نہ ہو آپ کو کسی چیز کا دکھ نہیں ہونا چاہیے انشان اس لئے اکیلا ہو جاتا ہے کیونکہ انشان اپنوں کو چھوڑنے کی سلا گیروں سے لیتا ہے جمین اچھی ہو خاد بھی اچھی ہو لیکن یدی پانی کھا رہا ہو تو کبھی پھول کھیلتے نہیں اس لئے بھاو اچھے ہو کرم بھی اچھے ہو مگر وانی خراب ہو تو سبند کبھی ٹکتے نہیں اپنا ایمان اور دھرم بیچ کر کمائی گیا دھن کسی کام کا نہیں ہوتا اتہ اس کا تیاب کرو آپ کے لئے یہی اتم ہے رات جتنی کالی ہوتی ہے تارے اتنے ہی جیادہ چمکیلے ہوتے ہیں دکھ جتنا گہرا ہوتا ہے اس ور اتنا ہی قریب ہوتا ہے کبھی اس کو نظر انداز مت کرو جو تمہاری پروہ کرتا کرتے ہوئے تم نے ہی را گوا دیا ہے جندگی میں آپ جتنا ویشت رہوگے اتنے ہی ادھک پرسند نہ رہوگے بات کروی ہے مگر ستھ ہے جرورت پڑھنے پر لوگ رشتے بنا لیتے ہیں اور جرورت ختم ہونے پر بنے ہوئے رشتے بھی مو موڑ لیتے ہیں جندگی میں یدی چتر اور مطر دل سے بناوگے تو ان کا آنند ہی کچھ اور ہوگا جو سمجھ نہ سکے ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو اس سے اچھا ہے اکلے رہو کم سے کم سکون اس بات کا تو رہے گا کہ کوئی اپنا ہے ہی نہیں تو سمجھے گا کون آج روٹ جانے کے بعد چاہے کسور کسی کا بھی بات وہی شروع کرتا ہے جو بہد پریم کرتا ہے چاہے جندگی میں اکیلا رہنا پڑے رہ لینا مگر جبردستی رشتوں کو نبانے کی جد کبھی مت کرنا یدی ایسور کے ساتھ تمہارا رشتہ اچھا ہے تو دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ساپ کے دانت میں بچھو کے ڈنک میں ایوہم انشان کے من میں کتنا جہر برا ہے کوئی نہیں بتا سکتا انشیں ہمیشہ ساوڈان رہے سکتے کو صدھ کرنے کے لیے کسی سے جد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ستھ سویم صحیح سمیہ پر اپنے آپ صدھ ہو جاتا ہے جندگی میں دو چیزوں کا کبھی گھمند مت کرنا پیسہ اور سورت کیونکہ گھر بھی آتے دیر نہیں لگتی اور چہرہ کسی حادثے میں بگر جائے جرہ بھی وقت سنمارو پر چلتے ہوئے پیر اور ست تیشیں جڑی ہوئی جبان ایسور کی پسند چیزیں ہیں یدی آپ صحیح ہو تو گصہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ گلت ہو تو آپ گصہ ہونے کا بھی حق نہیں ہے دھوکے میں جینے شے اچھا ہے اکیلا جیو سکون سے جیو سویم پر بروسہ رکھو تمہارا قصہ ایک دن کہانی جرور بنے گا مجاک اور پیسہ سوچ سمجھ کر اڑانا چاہیے سنگ ہر سی جیو ہے اس سے ڈرنا نہیں لڑنا سکھو ایک بار جد ٹوٹے گی تو چلے گا پرنت کبھی اپنے سپنے مت سب بیکار ہے جو کرنا ہے خود کرنا ہے وقت کے بروسے بیٹھنے سے بھی دھوکہ مل شکتا ہے جندگی میں ایک اصول بنا لو کی جو تمہاری عجت نہیں کرتا اس کے پاس کبھی نہیں جانا کیونکہ جیون میں کیا ہوگا یا تو کچھ بڑا ہوگا یا اچھا جرور ہوگا اور جو بھی ہوگا ہمارے کرموں کا ہی پھل ہوگا جس پرکار دیپک بنا تیل کے نہیں جل سکتا اسی پرکار انشان بھی عیسور کی کرپہ درشتی کے بنا جیون میں سفل نہیں بنتا جیون میں کوئی کاری کرنے سے پور ہوئے ایک بار عیسور کو یاد کرنا آوش کے جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں وہ عیسور کو سوکار ہوگا یا نہیں ایسا کرنے سے آپ اپنے جیور میں کوئی غلط کاری نہیں کریں گے تم جس کی جتنی پرواہ کروگے اتنی ہی تکلیف آوگے اور جس دن تم لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دوگے لوگ تمہیں تکلیف دنائی چھوڑ دیں گی سمجھ دار ویکتی کبھی بدلے کی بھاونہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ جانتا ہے ایسور سئی سمجھ آنے پر سئی فیشلہ عوصے کرتے ہیں جبردستی مت مانگنا جندگی میں کسی کا ساتھ کوئی سویم چل کر آئے اس میں خوشی کچھ سنگت کا ہمیشہ جان رکھے کیونکہ سپلتا ہمیشہ اچھے ویچاروں سے آتی اور اچھے ویچار اچھے لوگوں کے سمپرک سے آتے ہیں یا تو سدھے چپ رہے یا پھر ایسے سبت بولیے جو مون سے بھی کئی گنا قیمتی ہو ستھے اپنے لئے رکھنا پریم تاریف ہمیشہ خسو سے ہی ہوتی ہے انشان چاہے کتنا بھی بڑا ہو قدر تو اس کے گنوں سے ہوتی ہے ایک بار کے بات ہے ایک جگہ کچھ لوگ ایوام ایک سنیا سی بیٹا ہوتا ہے پرنک وہاں اچانک باڑ آ جانے سے سارے لوگ پہاڑ کی طرف بھاگ ہیں تمہیں جانا ہے تو جاؤ مجھے تو سویم بھاگ آئیں گے اور وہی بچائیں گے کیونکہ مجھے اس پر پورا بروسہ ہے اور وہ بیکتی وانش چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں باد کا پانی اس بابا جی کے کمر تک آ جاتا ہے اور وہاں پر ایک پندو بھی ایک نوکہ آتی ہے اور نوکہ میں بیٹھنے والا آدمی ان بابا جی کو بولتا ہے کہ بابا جی جلد سے نوکہ میں بیٹھ جائیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ورنہ دوگ کر مر جاؤ گے تو بابا جی نے کہا آپ کو جانا تو جائیے مجھے اس پر بھروس ہے وہ آئے گا اور مجھے جرور بچائے گا دوستو اس کے بعد میں وہ نوکہ والا چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں بابا جی کے گلے تک پانی آتا ہے اور وہاں پر ایک ہیلی کپٹر والا آتا ہے اور نیچے رسی ڈال کر بابا جی کو بولتا بابا جی جلدی سے رسی پکڑ کر اوپر آ جائی ہے نہیں تو یہاں پر دوب کر مر جاؤ گے تو بابا جی بولتے ہے تمہیں جانا تو جائی مجھے تو بھگوان سویم بچانے آئیں گے تو ہی میں یہاں سے جاؤں گا مجھے کسی پرکار کا ڈر نہیں ہے اس پرکار وہ ہیلکوپٹر والا بھی چلا گیا اور بابا جی گلے سے اوپر پانی نکل گیا اور بابا جی ختم ہو جاتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد جیسے بابا جی بھگوان کے پاس میں جاتے ہیں تو بھگوان کو بولتے ہیں کہ میں تو آپ کا بھگ تھا میں تو آپ کا پوزارے تھا میں تو آستک تھا میں آپ کو ماننے والا تھا میں آپ کی روز پوزا کرتا تھا پھر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا تب بھگوان کیا بولتے ہیں مر میں نے تین چانچ تمہیں دیئے تین موقع تمہیں دیئے تھی کہ پہلی بار میں اس وقتی کے روپ میں پیدل بھاگ کر آئے تھا تمہارے لئے دوسری بار نوکہ میں آئے تھا تیس بار ہیلی کپٹر میں آئے تھا تمہیں بسانے کے لئے لیکن تم اٹھے نہیں اس لئے ہم نہیں مارے گئے تو مطروں جیون میں ایسور ہمیں موقع دیتا ہے اور ان موقعوں کو جو انشان چھوڑ دیتا ہے وہ جیون بر کبھی سپل نہیں ہوتا اس لئے سویم کو پیچھا لو اپنے اندر چھپاوا یونیک کیا ہے اس کو دیکھو اور آپ جیون میں کیا کر سکتے ہو اسے اپنے لقشے بناؤ اور اپنے لقشے کی طرف بڑھتے چلے جاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے رکنا نہیں چاہیے چل چتے رہنا چاہیے ایک دن آپ سپل ہو جاؤ گے لیکن ایک بات کا جیان جرور رکھے اس میں آپ کو اپنے بدdھی کا اور ویوے کا اپیوگ کرتے ہوئے کاریے کرنا ہے اپنا لقشے سہاد نہ تو ایسے اندھیرے میں تیر مار ہوگے تو جندگی آپ کی نرک بھی بن سکتی ہے جی سری کرشنا رادی رادی